بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ میں بلکل خیریہ سے ہوں اور امید کرتے ہیں اللہ فضل و کرم سے آپ بلکل خیریہ سے ہوں گے تو ویورز آج میں آئی ہوں اپنے استاذ صاحب کے گھر تو یہ میرے جی استاذ صاحب ہیں عربی فاظر ٹیچر ہیں ماشاءاللہ بہت ہی کوالیفائیڈ ہیں تو میں نے ان سے پڑا ہوا بھی ہے تو آپ کو ان کا یہ گھر ماشاءاللہ سامنے نظر آ رہا ہے تو یہ جی بہت بڑی یونیورسٹی ہے تو یہ ہمارے استاذ صاحب کو یہ سارے جتنے یہاں پہ ٹیچر ہیں ان کو یہ سارے مکان ملے ہوئے ہیں تو یہ جی یونیورسٹی کے بہت ہی کابل استاذ ہیں تو یہ آپ کو اپنی کوالیفکیشن خود ہی بتاتے ہیں تو سید دست ہو جی کی پڑے ہو میں فاظر عربی گورڈ میلسٹ ہے گورڈ میلسٹ ہے بی اے پنجاب یونیورسٹی ہے بی اے پنجاب یونیورسٹی سے اور ام اے آنرز اے م اے آنرز یہاں پہ ان کی جی یہ گھار کے سامنے ان کی جی تختی لگی ہوئی ہے وہ بھی آپ کو دکھاتی فارسی اور پرشین میرا سبجیکٹ ہے فارسی اور عربی جی ان کا سبجیکٹ ہے تو یہ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں تو میں آپ کو آگے چل کے یونیورسٹی کا بھی وزٹ کرواتی ہوں باہر سے دکھائیں گے تو یہ میں ان کے گھار آئی ہوئی تھی ماشاءاللہ یہاں پہ جی ہم نے چاہے وہ غیر اپی انہوں نے ہماری بڑی خاطر کی ہے تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ میرے ساتھ اپنی ویڈیو بنوالیں تاکہ جی ان کی یاد جو ہے وہ ہمارے دلوں میں رہے ہمیشہ کے لیے تو ان کی بڑی مہربانی جی تو اب یہ جا رہے ہیں تو میں نے جی ان سے بولا ہے ریکویسٹ کی ہے کہ میرے ساتھ ویڈیو تھوڑی سی بنوالیں تو یہ جی یہ دیکھیں ان کی ادھر یہ لگی ہوئی ہے محمد انور حبیب ان کا نام ہے ام اے آنرز اور دارلوم حمدیہ غوثیہ بھیرہ شریف میں یہ جی یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں تو میں جی آپ کو یہ یونیورسٹی کا وزٹ کرواتی ہوں تو یہ جی سٹاف کالونی ادھر لکھا ہوا ہے یہ جی ہمارے جو استاد ہیں یہاں پہ دارلوم میں پڑھاتے ہیں تو سب ان کے گھار بنے ہوئے ہیں تو سامنے جی آپ کو بچوں کا ہاستر نظر آ رہا ہوگا تو یہ سامنے آپ کو گیٹ نظر آ رہا ہے تو اندر ان کی حد درجہ بندی ہے تو یہ ان کی ساری حدود ہے تو یہاں پہ بچوں کو میرے خیال میں چھوٹی ہیں تو بچے گئے ہوئے ہیں یہ ہاسٹل ہے جی یہ لڑکوں کا کالیج ہے یہ جی ام اے کرتے ہیں عربی فازل اس کے بعد یہ ام اے اسلامیات میں بچوں سے پوچھتی ہوں یہ جی بچے کھیر رہے ہیں یہ ہاسٹل کے بچے ہیں تو یہ استاد جو آ جا رہے ہیں یہ دیکھیں جی یہ جس دار علوم کا نام ہے محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف تو یہ لڑکوں کا کالیج ہے اور یہ ہاسٹل ہے یہ دیکھیں ادھر بھی سارا ماشاءاللہ بہت زیادہ کمرے بنے ہوئے ہیں تو اس کی بیک سائٹ پہ لڑکیوں کا کالیج ہے جہاں سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے وہ بھی میں آپ کو ساتھ دکھاتی ہوں ہاں تو یہ جی انہوں نے سپیشل جی ہمارے استاد جو ادھر پڑھاتے ہیں ان کو یہ روم گھر بنا کے دیئے ہوئے ہیں یہ سارے یہ کالونی ہے جی استادوں کی تو یہ سارا جی دیکھیں بچے یہاں پہ کھیلتے ہیں یہ ادھر بچے پڑھتے ہیں بچے اے ادھر آپ پڑھتے ہوں ہاں آپ پڑھتے ہوں بیٹا ادھر کیا کون سی کلاس میں ہفظ کرتے ہیں آپ اور کون سی کلاس میں آپ مورسالکین کلاس میں آٹھ پڑھے ہوئے ہوئے ہیں نہیں پائنچ پڑھ کے ادھر اچھا بیوز جب میں ادھر پڑھتی تھی تو آٹھ کے بعد یہاں پہ بچوں کو لیتے تھے میرے ہرم یہ کہہ رہا ہم پانچ پڑھے ہوئے ہیں آچھا آپ آٹھ پڑھ کے آئیں پانچ پڑھ کے آئیں پانچ پڑھ کے آئیں عورت پڑھ کے آئے ہیں پانچ سے زیادہ ہوں اچھا ادھر آپ پڑھ سی جو جھانگ سے بچہ آیا ہے یہ جتنے بچے آئے ہوئے ہیں یہ باہر سے آئے ہوئے ہیں تو یہاں پہ جے حفظ کرنے آئے ہیں کوئی پانچ پڑھ گیا ہے کوئی آر تو یہاں پہ جی ایمے کر کے یہ جاتے ہیں تو کان تک بچے یہاں پڑھا تعلیم ہو گئی ہے اب یونیورسٹی بن جکی ہے اچھا یہاں جی گولڈ میڈلسٹ جو ہمارے ٹیچر ہے وہ گولڈ میڈل ہیں یہاں پہ پڑھ کے تو وہ عالی تعلیم کے لئے مصر جاتے ہیں تو آپ بچے کہاں سے پڑھ آئے ہوئے ہیں اسا خیل سے یہ بچہ جیسا خیل سے آئے ہوئے آپ اٹک سے اور آپ کجہ سے آئے ہیں کشمیر سے ایدھر آئے بٹا یہ جی کشمیر سے بچہ آیا ہے وہ ایدھر رفظ کرنے تو یہ بہت بڑی ہمارے جیس بھیرا شریف کی یونیورسٹی ہے یہاں سے دور دور بچے آتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لئے آپ حفظ کر رہے ہو سارے ماشاءاللہ تو ادھر کتنے عرصے میں یہ ہو جائے گا آپ کا حفظ تین سال تین سال اچھا تھوڑا امچہ بتائیں تین سال یہ جی تین سال میں اپنا کورس مکمل کریں گے تو اس کے بعد پھر آپ اچھا آٹھ بھی کلاسز یہ ساتھ ہی کریں گے تین سال میں حفظ کریں گے اور آج ساتھ یہ اپنی آرٹ کلاسی کریں گے تو پھر آپ پڑھنے پڑھیں گے پھر آگے پھر نامی دشویم باہر سے کر کے پھر دشویم پڑھ کریں گے اچھا اچھا ماشاءاللہ تو یہ جی ہمارا جو یہ سی ٹی ہے یہ تعلیم کے لیاس سے بہت ہی آگے یہاں پر جو اسلامی تعلیم ہے وہ بھی دی جاتی ہے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی ہے مہربانی جی تھہنگے شکریہ اب آپ کھیلو تو یہ دیکھیں جی اب ان کو بریک ہوئی ہے شام کا وقت ہے تو یہ کھیر رہے ہیں یہاں پر کرکٹ یہ دیکھیں جی دارلوم حمدیہ غوثیہ مرفرید کیوں ہے تو یہ سارے جی انہوں نے اپنے بینر سے لگائے ہوئے ہیں یہ یہ کھلیت غوثیہ لیل بناد یہ جی میرا کالیج ہے جہاں سے میں نے اربی فاظر اور اف اے کیا ہوا ہے تو یہ دیکھیں اس کے نیچے آپ پڑھیں ساری آپ کو سمجھ آئے جی آ جائے گی کہ یہ انہوں نے دیلی تعلیم کے ساتھ اور بات انٹر میڈیٹ گریجویشن اور فاظر عربی کے امتحانات بورڈز اور یونیورسٹی سے دلوائے جاتے ہیں تو یہ جی ہمارا جو علاقہ ہے یہ والا سیٹی تعلیم کے لیہا سے بہت ہی آگیا ہے تو میں آپ کو چل کے سامنے دکھاتی ہوں اپنا کالیج لڑکیوں کا وہ بھی عوام جی بی اے کروایا جاتا ہے یہ جی میرے استاد محترم ہے پیر محمد کرم شاہ لزری تو ان سے جی میں نے پڑھا ہوا ہے تو یہ جی اس یونیورسٹی کے جو بانی ہے وہ ہمارے یہ پیر صاحب پیر محمد کرم شاہ یہ آپ کو پرنام نظر آ رہا ہے حضور زیاؤل امت جسٹس تو یہ جی جسٹس بھی تھے اسلام آباد میں تو یہاں پہ یہ جج بھی لگے ہوئے تھے تو آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی ان کے چہرے پہ کتنا نور ہے اور یہ بہت ہی ماشاءاللہ یہ یہ خود بھی بو جی لائک کابل ہمارے استاد محترم تھے تو آپ جی ان کے بیٹے ہیں پیر حسنات وہ اس یونیورسٹی کو چلاتے ہیں یہ جی ان کی یہ پہلے والی تصویر ہے ہمارے استاد محترم صاحب کی پیر محمد کرم شاہ لزری یہ بھی ان کی تصویر ہے یہ دیکھیں جی انیس سو تیتیس میں یہ انہوں نے سارا لکھا ہوئے کب سے یہ سٹارٹ ہوا ہے ہمارا یہ جی ان کی یہ تصویر ہے جی سٹارٹ جوانی کی ہمارے استاد محترم کی تو یہ دیکھیں جی لکھا ہوا ہے حضور زیاؤل امت کی عدالتی خدمات تو انیس سو اکاسی میں آپ وفاقی شرعی عدالت کے جج منتخب ہوئے بعد ازاں سپریم کورٹ کے شریعت بینچ میں بطور جج کام سر انجام دیتے رہے اس دوران آپ نے حد رجم قانون شفاہ ذریعی صلاحات جبری ریٹائرمنٹ قبضہ اینامی بارڈ سکیم سند فلمسازی شناتی کارڈ کے لیے تصاویر اور درجنوں اہم موضوعات پر فیصلے دیا جو عدلیہ اور قانون کے تاربینوں کے لیے روشن بینار کی حصیت رکھتے ہیں ویورز آپ آپ کو پتہ چال گیا ہوگا کہ یہ کتنی عظیم ہستی ہیں تو یہ جی جاج بھی رہے ہیں اسلام آباد میں تو یہ دیکھیں جی سارا ان کی یہاں پر یہ سارے عزازات لکھے ہوئے ہیں ساتھ یہ عزازات ہیں حضورز یا علمت کو آپ کی ملی قومی اور دینی خدمات پر جو عزازات دیا گیا ان کی تفصیل اس طرح سے ہے ستارہ امتیاز جی دیا گیا ان کو انیس سو اسی میں اسلام اور پاکستان کے لیے حکومت پاکستان اور پاکستان کے سب سے بڑے سیول عزاز سے نوازا نوت الامتیاز انیس سو ترانوے میں دیا گیا پہلے انیس سو اسی میں ستارہ امتیاز نوت الامتیاز انیس سو ترانوے میں سند امتیاز انیس سو چرانوے میں تو یہ جی ان کی خدمات کے جو عزازات ہیں وہ ان کو دیئے گئے ہمارے پیر صاحب کو یہ بھی سارا جی ان کی یہ زیاء القرآن پبلکشز یہ ہے زیاء حرام ان کا اپنا رسالہ یہ ان کا جی دارلوم جو میں آپ کو دکھا رہی تھی یہ ان کا پورا نقشہ ہے یہ جی تفسیز زیاء القرآن کا احجاز یہ جی ہمارے پیر صاحب نے خود لکھی ہوئی ہے یہ آپ کو نام نظر آ رہا ہوگا یہ تفسیر جتنی بھی لکھی ہوئی ہیں زیاء القرآن کی یہ ہمارے پیر صاحب نے خود لکھی ہوئی ہے اور زیاء النبی بھی یہ بھی انہوں نے خود ان کی تفسیر لکھی ہوئی ہے ہمارے پیر صاحب نے سیرت زیاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لبرے شاہکار یہ سارا جی ان کا ہی ہمارے پیر صاحب کا یہ سارا تصانیف ہے یہ ساری اور یہ جی ان کی حضور زیاء النبی کی مارکتول آرہ تصانیف یہ بھی ہمارے پیر صاحب کی یہ ساری تصانیف ہیں یہ تفسیر زیادر قرآن پانچ جلدوں میں سیرت زیادر نبی سات جلدوں میں جمال القرآن سنت خیر العنام قصیدہ طیب الناغم مقالات زیادر عمد یہ ساری جی ہمارے پیر صاحب کے یہ ساری تصانیف ہیں یہ جی ان کے اولاد اولاد حضور زیادر عمد پیر محمد امین الحسنہ شاہ صاحب یہ جی آپ ان کے بڑے بیٹے جو ہیں وہ ان کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سارا دعلم لڑکیوں کا لڑکوں ہیں یہ سارا جی ان کے اولاد ہیں یہ سارا جی دیکھیں صاحب زیادر محمد حفیظ و برکا شاہ صاحب میجر محمد ابراہیم شاہ صاحب پیر زیادر محمد محسن شاہ ڈاکٹر ابولحسن محمد شاہ پیر محمد فاروق شاہ یہ سارے جی ہمارے ان کی ساری خدمات ہیں تو یہ جی میرا مقصد یہی تھا کہ آج میں آپ کو اپنی اسلامی انیورسٹی کا جی سارا ویزر کروا ہوں اور بتاؤں کہ یہ ہمارا شہر جو ہے وہ سیٹی وہ تعلیم علیہ سے کتنا آگئے ہیں تو ابھی وجہ یہ آپ کو کالج نظر آ رہا ہے نزدیک سے میں دکھاتی ہوں الکولیت الگوسیہ لیل بنات غوسیہ گز کالج بھیرا تو ابھی وجہ یہ میرا اسلامی کالج ہے جہاں سے میں نے ایف اے اور عربی فاضل کیا ہوا ہے تو میرے حال میں چھٹی ہیں آج کال تو کالج بند ہے پھر بھی میں دیکھتی ہوں اندر سے تو ماشاءاللہ جی آپ کو فرانٹ نظر آ رہا ہوگا تو اس کا پیچھے سے دکھاتے ہیں آپ کو یہاں سے بچیاں جو ہیں وہ دور دور سے تعلیم حاصل کرنے آتی ہیں باہر کے ممالک سے بھی آتی ہیں سعودی عرب سے انگلینڈ سے تو پورے پاکستان سے جی یہاں بچیاں جو ہیں وہ اسلامی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتی ہیں تو اس لحاظ سے جی بچیوں اور بچوں کے لیے یہ اسلامی لیا سے بہت ہی اچھا کالج ہے یہاں پہ یونیورسٹی آئیں تو یہ جی اندر سے ہے بچیوں کا کالج تو ویورز یہ جی چھٹیاں ہیں ہاسٹل بند ہے تو ویورز میرا یہ روم ہوتا تھا یہ ہاسٹل کے طور پر تو اس سائیڈ بھی ہماری کلاسی ہوتی تھی آپ نے دیکھا ہے اس کا گارڈن ماشاءاللہ کتنا خوبصورت ہے یہاں پہ کلاسیز بھی ہوتی ہیں اور ساتھ یہ حاصل بناوا ہے بچیاں جی بہت دور دور سے آتی ہیں پڑھنے تو یہ جی روم تھے ہمارے یہ دیکھے لکھا ہوا ہے جی اوپر حضور جسرہ پیر حمد کرن شاہلہ جری وہ محکتے گلاب جیسا وہ پھولوں کی تازہ شباب جیسا یہ جی ہمارے پیر صاحب کا سارا لکھا ہوا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جی میرا جب ہاسٹل تھا تو یہ فرش بہت زیادہ نئے تھے تو اب یہ جی پرانا سارا پھٹ گیا ہے یہ گارڈن تھا جہاں پہ ہم بیٹھتے تھے یہ سارا جی ہمارا لوئی گارڈن ہے ابھی تک یہاں پہ جی ہم بیٹھ کے اپنے بریک کرتے تھے یہ دیکھیں ماشاءاللہ جی بڑے لمبے لمبے درخت ہو گیا ہے تو اس وقت جی یہاں پہ کوئی پودا اور کوئی درخت نہیں ہوتا تھا تو وہ ہماری ادھر اس سائر پہ مسجد ہوتی تھی وہ جہاں ہم نماز پڑھتے تھے یہاں آپ کو جی مسجد جو ہے وہ پاس جا کے دکھاتی ہوں یہ جی ہماری مسجد ہوتی تھی جہاں پہ آ کے جی ہم نماز پڑھتے تھے یہاں بھی بھی نماز پڑھتے ہیں یہ وہی ٹینکی لگی ہوئی ہے جو ہمارے زمانے میں جی موٹر لگی ہوئی تھی یہ جی ٹیچروں کا کمرہ ہوتا تھا یہ ان کے بعد یہ ٹیچروں کے کمرے یہ جی سٹاف روم لکھا ہوا ہے ادھر تو یہ ہمارے جی ہمارے پیر کرم شاہ اور پیر حسنات کا یہ بورڈ لگا ہوا ہے تو یہ باہر کا راستہ ہے یہاں سے جی میں آپ کو پورے کالج کا ویو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی بڑا یہ کالج ہاسٹل اور یونیورسٹی ہے یہاں سے جی آپ بچیوں جو ہیں میں بی اے اور عربی فاظل کر کے نکلتی ہیں ہمارے زمانے بھی یہاں پہ ایف اے اور عربی فاظل ہوتا ہے تو آپ جی میں واپس جا رہی ہوں تو میں نے جی اپنے کالج کی ویڈیو ہی بنانی تھی میرا دل کہا رہا تھا کہ میں جی یہاں پہ چکر لگاؤں یہ جی ہمارے زمانے کا یہ لکھا ہوا ہے وَقُلِّ الْمُمِنَاتِ يَغْدُدْنَا مِنْ اَبْسَارِهِنَّا اور حکم دیجئے اماندار عورتوں کو کہ وہ نیچی نگاہے رکھا کرے اپنی نگاہے اور حکم دیجئے اماندار عورتوں کو کہ وہ نیچی رکھا کرے اپنی نگاہے تو یہ جی ہمارے زمانے کا ہی لگا ہوا ہے یہ بورڈ ابھی تک کیونکہ یہ بچیوں کا مدرس ہے تو یہ جی سپیشل بچیوں کے لئے یہ آیت لگی ہوئی ہے یہ سارا جو ہے یہ ایریا ہمارے زمانے کا ہے اور وہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ نیو بن ہے وہ بچیوں کا ہاسٹل اور کلاسے ہیں وہ سامنے جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ جی یہ نیو عصصہ بن ہے ہمارے جانے کے بعد تو اب جی میں واپس جا رہی ہوں کیونکہ میں اپنی باجی سے ملنے آئے تھی جو ادھر ٹیچر ہیں تو وہ اب میری باجی جو ہے وہ اب ادھر نہیں ہے جو ادھر ٹیچر لگی ہوئی ہے تو میں ان سے ملنے آئی تھی اب میں واپس جا رہی ہوں جی تو یہ جی باہر نکلنے کا راستہ ہے یہ جی ان کا کمرہ ہے میری باجی کا جو ادھر ٹیچر ہے وہ پرنسپل ہے باجی بخاری صاحبہ تو یہ جی چھوٹا سا لان ہے یہ گیٹ ہے ادھر اور یہ ایک باہر گیٹ ہے میں نہیں تو بھی باز میں اب اپنے گھار آگئی ہوں تو شام ہو گئی ہے دیکھیں جی مغرب کی ازان ہو چکی ہے اندھیرہ انہیں لگ گیا ہے تو آج سارا دینی جی ہمارا ادھر اپنے استاد محترم کے گھار گزرا تو میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو آج لڑکوں کی اسلامی یونیورسٹی اور اپنا کالج دکھاؤں تو امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کا پسند آئی ہوگی اگر آپ کا میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور اچھے اچھے کامنٹس کریں تاکہ میری اصل آفزائی ہوتی رہے تو آئندہ کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی اجازت دیجئے خدا حافظ